ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر لہور میں جہاں پر ہو رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پراپٹی ایکسپو لینڈ سٹار مارکٹنگ پراپٹی ایکسپو 2024 اور اس ایکزیبیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں سوسائٹیز اپنے سٹالز رگا کے اپنے پلوٹس اپنی پراڈکس کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہی ہیں ڈیویلپرز کس طریقے سے ہائی رائز بیلڈنگز بنا رہی ہیں کیا کیا فیسلیٹیز پاکستان میں پراپٹی کے حوالے سے دی جا رہی ہے ان تمام ترچیروں کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے لوگ یہاں پر ڈسکاؤنٹی ڈیٹس میں جو ہے پلوٹس فلیٹس اور مختلف پرادکس اور سرویسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز اس ایکزیبیشن کو دوسری ایکزیبیشن سے منفرد کرتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں قرآن دازی کی جا رہی ہے اور اس کو داندازی میں اس طرح کی خوبصورت جیپنیز کارز رہے ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں سو آئیے آگے چل کے ڈسکاور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ایکزیبیشن میں کیا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے آئیے میرے ساتھ سو بھی سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے ہوس بیہائنڈ ڈس لینڈ صاحب مارکٹنگ پروپٹی ایکسپور 2024 جیہاں ان کے ڈائریکٹر چیف آرگنائزر مسٹر الہاد سلمان عمجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سلام علیکم سلمان صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ کے رئیے سے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمیں لینڈ صاحب مارکٹنگ پروپٹی ایکسپو کے حوالے سے بتائیے گا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پروپٹی ایکسپو ہے یہ یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ ہم نے اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے لاسٹ یئر اس کا پہلا ایڈیشن کیا تھا ہم نے پروپٹی ایکسپو کا جس وقت ساری مارکٹ کلیش کی ہوئی تھی اس وقت حالات نہیں تھے پروپٹی کے تو جو کام گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا کوئی سٹیپ اٹھاتے کہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں انٹرٹین کریں وہ نہیں کر سکے تو پھر کسی نے قدم اٹھانا تھا تو ہم نے قدم اٹھایا الحمدللہ ہم نے لاسٹ یر ایکسپو کی اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی پروپٹی ایکسپو بنی اس سے پہلے جتنے بھی پروپٹی ایکسپو والے لوگ ہیں جو پروپٹی ارگنائزر ہیں یا کسی بھی طرح سے پروپٹی کے ایکسپو کرواتے تھے انہوں نے اس ایک سال کے اندر ہماری ایکسپو کے بعد ایکسپو نہیں کروائی اور یہ اس کا دوسرا اوڈیشن ہے الحمدللہ آج ہزاروں کی تعداد سے دوسرا دن تھا اس کا ہزاروں کی تعداد سے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے آپ آج کل گرمی کا سیزن چل رہا ہے اور پروپٹی کے حالات بھی اس وقت بہتر نہیں ہیں اس کے باوجود جتنا رسپونس ملا یہ الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس سے بڑی ایکسپو شاید دنیا میں نہ ہوئی ہو تو ابھی اس ایکسپو کے اندر تقریباً کتنے سٹالز ہیں یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس چالیس سے پچاس کمپنیز آئی ہوئی ہیں جو مختلف برینڈز ہیں کسی بھی طرح ہائی رائز کے ہیں یا وہ سوسائٹیز کے ہیں یا وہ گھر بنا کے اس طرح کے بھی لوگ استفائے ہوئے ہیں جو گھر بنا کے ہمیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاؤن پیمٹ ہے وہ دیں اپنی مرضی کا گھر بنوالے ہم سے ہر قسم کی سہولت ہے اب آپ کو لاہور نہیں گھونا اب آپ نے صرف لینڈ سٹار کی ایکسپو پہ آنا ہے اور پورا لاہور آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ ملے گا انڈر ون روف آپ کو سارے اچھا صرف لاہور کی ہیں لاہور سے اسلامباد سے بھی ہیں لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ تر لاہور کے لوگ ہیں ان کو کیا جائے اس کے بعد ہمارا ایکسپو کا آڈیشن اسلامباد کے لئے آرہا ہے اس میں انشاءاللہ اسلامباد کو تاریر کریں اسلامباد کے علاوہ اور کہاں کہاں پلانز ہمارے ہیں جی کوئٹا پشاور کراچی اور اسلامباد اچھا بہترین بہترین انشاءاللہ یہاں سے بزنس بھی ہوگا اور یہاں پہ ایسی پروجیکٹس ہم لے کے ہیں جو اپرووڈ ہیں کسی نہ کسی ادارے سے اور پھر ان کی پرائسز بڑی مینی ہوں اچھا انٹرسیل بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو قرآندازی بغیرہ بھی ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں یہاں پہ ہم قرآندازی کرتے ہیں جو بھی آنے والا ہے وہ جسٹ اپنا نام لکھ کے ڈراب باکس میں اپنی پرچی ڈالے اور اگر وہ خوش نصیب ہوا تو انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ جیت کے ضرور جائے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ ہمارے پاس پلوٹ ہے گاڑی ہے بائیک ہے اور واشنگ مشین ہے اور اسی طرح کافی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں واہ 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 ہوم اپلائنسز ہے کہ پلوٹ تک آپ دے رہے ہیں جی جی پلوٹ تک دے رہے ہیں ہم میں تو بہترین سلمان نمجل صاحب کے اپنے بات مدائزہ کی بہت شکریہ سلمان صاحب اور میرے خیال سے آپ کی بات سن کے اس وقت لوگ جو ہے جو بھی لوگ سن رہے ہیں ہم تو یہ کہیں گے فوری طور پر آئیں کیونکہ ایک دن رہ گیا ہے اور آ کر اس ایگزیبیشن کا حصہ بنیں اپنی قسمت بھی آزمائیں آگے چلتے ہیں آپ کو ایگزیبیشن کی سائر کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیسے سٹالز آگے ہیں کون کون سی سسائیٹیز ہیں کون کون سی ہائی رائز ویلڈنگز رہے ہیں لہور میں آنے والے آئیے سو اس ایگزیبیشن میں انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایسے گارڈنز کا ایک بڑا سا سٹال آتا ہے اور ایسے گارڈنز بہور کی واحد ایسی سوسائٹی ہے جس کے اندر بقاعدہ ایک ریسنگ ٹریک ہے اس کے علاوہ بیتہاشا فیسلٹیز جو ہیں وہ یہاں پر رہنے والوں کو دی جا رہی ہیں چار ہزار سے زائد فیملیز جو ہے ایسے گارڈنز کے اندر رہ رہی ہیں رہائش پزین ہے اس کے علاوہ بہت ہی بہترین قسم کی اوپرچونٹیز اور فیسلٹیز اور سروسز اور پروڈکس جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں اپنے رہائشیوں کے لیے اپنے رہنے والوں کے لیے اور خاص طور پر ایک نئی یہ جو آفر لے کر آ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی فائل کی ضرورت نہیں ہے سیدھا آپ پوزیشن لیں اپنا گھر بنائیں اور ایک سکون سے آرام دے زندگی جو ہے لاہور کے اندر گزار سکتے ہیں اس وقت میں ساتھ موجود ہیں کہ ڈائیکٹر بزنس دیولپر مستر عمران خان آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عمران صاحب چک ٹاک جی الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو مجھے بتائیے ایسے گارڈنز کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک ریسنگ ٹریک تو ایک یونیک چیز ہے تیرے خیال سے جو صرف آپ کے پاس ہے لاہور میں ایسا ہی ہے جی اور کیا کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں آپ اپنے رہائشیوں کو تھوڑا سا پروجیکٹ کے بارے بتانا چاہوں جی دو ہزار نو سے شروع ہوا ہے فرس فیس نو میں شروع کیا پھر دو ہزار چودہ میں فیس نمبر ٹو لانچ کیا اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں جو یونیک ترین ایسپیکٹ ہے کہ جو کاسٹ آف یہاں پہ پلوٹس کی کاسٹ ہے وہ اتنی اکنومکل ہے کہ آپ اس کی جو ڈیویلپمنٹ کی کیٹیگری ہے اس کو کسی بھی ٹاپ نوش کیٹیگری سے آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں آپ اگر دیکھیں کوئی بڑے بڑے نام لیں ان کے مقابلے کی اندر ڈیویلپمنٹ ہوئی بھی ہے اور اگین جس طرح بھی آپ نے بتایا چورتالیس ایکڑ کا ریس ٹریک ہے جی اور ہم یہ بھی انٹینٹ کرتے ہیں کہ لیٹر ڈیویلیٹر ڈیویلین اس کو انٹرنیشنلی ریکنیس کرایا جائے اور اس کی لائسنسنگ کرائی جائے ابھی بھی یہاں پہ مختلف قسم کی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ڈریفٹ ہے جس میں گو کارٹنگ ٹریکس ہیں سمیلرلی رائیڈنگ ہے سمیلرلی یوں نیم اٹ بتانا چاہوں گا کہ ایسے گارڈنز نے سپورٹس میں ہمیشہ بڑا پرامننٹ کردار ادا کیا ہے اس کی اپری ٹینٹ پیگنگ کی ٹیم ہے ایم ایم اے کی ہے مکس مارشل آرٹس کی پوری اکیڈمی ہے وہاں پہ جہاں پہ فائٹرز ٹرین ہو رہے ہیں اور الحمدللہ یو ایسی کے اندر جانے کے لیے ہم پلیئرز کو تیار کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کا نام ایک اچھے لیول پہ جا کے مرمائے جا سکتے ہیں وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ یہ تمام طرف فیسلٹیز خاص طور پر سپورٹس فیسلٹیز ان کے بچوں کو جو ہے وہ مائی ہے جی بالکل اور اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ ابھی ہم ایک بہت بڑا سپورٹس ایرینہ بھی ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر باسکٹبال پورٹس ہیں سومنگ پول ہے تو ہمارا ایک بلوک ہے پریمیم جس کے اندر ہم یہ تمام فیسلٹیز ایک بہت بڑے سپورٹس ایرینہ میں انڈور میں بھی لانے لگے ہیں اچھا بہترین اور ابھی جس طریقے سے مجھے باتا چلا تھا کہ آپ لوگ کوئی ایک نئی ڈیل لے کر آ رہے ہیں ڈیریکٹ پوزیشن گھر بنائیں اور لاہور میں رہیں بہترین فائلوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکل یہ ہے یہ کہ بسیکلی فائل بھی ایک اس قسم کی انویسمنٹ ہے جو بہت لانگ ٹرم ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار ایک بہت چھوٹا سا کیونکہ پرائیس ٹیگ ہوتا ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ جو ابھی بھی ابھی ایک وہ آفر کر رہے ہیں شیر عالم کے نام سے اب دیکھیں سات ہزار پانچ سو کی اس کی مہانہ قسط ہے تو سیون تھاؤزن فائی ہنڈرڈ اس سامتنگ جو کہ ایک سٹوڈنٹ بھی افورڈ کر سکتا اپنی اس میں سے ٹھیک ہے تو جو پلوٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ذرا ہائر اینڈ پہ ہوتی ہے تو ہم نے یہ جو آن کراؤنڈ پوزیشن والے پلوٹ ہے یہ بھی دو سال کی انسٹالمنٹ پہ مطارف کرائے اور اس کی جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ بھی جس سیونٹین تھاؤزن روپیز ہے which is ناثنگ تو آپ آپ ترٹی پرسن ڈاؤن پییمنٹ کریں اور سیونٹین تھاؤزن کی منتلی انسٹالمنٹ پہ آپ اپنے پلوٹ کے انر بنیں اور پلوٹ آپ نقشے پہ سیلیکٹ کریں اور پوزیشن لے کے ادھر گھر کنسٹرکٹ کریں اچھا بہترین بہترین اچھا لینڈ سٹار پوپیٹی ایکسپو کے بارے میں بتائیے گا یہاں پر جو لوگ آرہے ہیں ان کے لیے کیا خاص آفر ہے یا ان کو کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ مل رہا ہے اچھا لینڈ سٹار کے حوالے سے بتاتا ہے چلوں جی پچھلے اس کے والیوم ٹو میں بھی ہم اس کے مین سپانسر تھے اور الحمدللہ اس سیزن میں بھی ہم اس کے ٹائٹل سپانسر ہیں اور یہاں پہ آنے والوں کے لیے ہم نے دو چار چیزوں میں سپیشل آفرز رکھی مئی ہے اور میں یہاں پہ ہر کسی کو انوائٹ کروں گا کہ آئیں اور آنے پہ ہم آپ انشاءاللہ آفرز کے بارے میں ڈیٹیل میں ضرور بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ان سے اس کے اندر ہم نے نو اکڑ کا ایک مارین ورلڈ کے نام سے مال کی بھی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ملک کی جو اکانومی کی کنڈیشن تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم یہ بھی انٹینٹ کر دیں گے موس کو بھی انقریب اناؤنس کریں گے چیخ ہے یعنی کہ کوئی اگر انویسمنٹ بھی رہ رہی ہیں تو انویسمنٹ یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل ہر سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ ایک منڈی ڈیویلپ کر دی جاتی ہے اور ایک ہائیپ کریئٹ کر دی جاتی ہے یہاں پہ جو بھی آپ کی گروہ ہاتی ہے وہ اکنومی وہ آرگینک ہے اور اینڈ یوزر کے پاس ہے ہمارا پروڈکٹ کی جو سپیشیلٹی ہے یا میں کئی سے اپنے آپ کو ایک ڈیفرنسییٹ کرتا ہوں یہی کرتا ہوں کہ میرا جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیلر سے زیادہ اینڈ یوزر کے پاس ہے تو وہ منڈی والا کونسپٹ نہیں لگتا ایک آرگینک چیز گروہ کرتی ہے اسی لیے جو آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ ریسیشن میں بھی اپنی جو بیس پرائیس اس پر رہتی اسے مائنس میں نہیں چلی جاتی تو یہ ایک گھاٹے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور اگر گھر بناتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی فیسیلیٹیز ان کو عویل کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اور بہت سے سال ویڈیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیسے ایگزیبیشن میں کیا کیا ہے واہو ویڈیوز لکھ اٹس بیوٹیفل مارڈنائی سٹرکچر اور یہ خودصورت بیلڈنگز ہمارے لاہور میں بننے جا رہی ہیں ہم سب لوگوں کے لیے تاکہ ہم یہاں کے خودصورت فلیٹس اپارٹمنٹس پرچیز کرسکیں اور اس طرح کی بہترین سیون سٹار لیونگ جو ہے وہ لاہور کے اندر جوائے کرسکیں اور یہ پروجیکٹ ہے اوزی ڈیویلپرز کا اس وقت تمہارے سادن کے ایک ریپیزنٹیٹیو موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھئی کیا بنا رہے ہیں اور کیا کیا یہاں پر سروس دینے جارہے ہیں سلام علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کرم کیا نام ہے وہید یونس یہ بیسکلی ہمارا ہائی رائز کی گیٹی کیمیٹی بننے جا رہی ہے سکس طور کی مین فروسپور روڈ پر پر اس کی لوکیشن ہے اوپوزیٹ گرین ریزیڈنشل اپارٹمنٹ پینٹ ہاؤس ہوتر سروسپور اپارٹمنٹ دے رہے ہیں اگر آپ موٹل کی طرف دیکھیں تو اس کو ہم نے فور بلوک میں ڈیوائیڈ کیا ہمارے پاس کمرشل شاپ ہیں جس میں ڈریک فیکٹری آوٹلٹ آرہے ہیں چیزیں ملیں گی جو آپ کمپیرزن کریں امپوریم مال بلوک ہیں وہ یہاں سے کھانا بغیرہ کھا سکیں گے اس کے اوپر بات کریں ہمارے پاس سیکنڈ بلوک میں ہمارے پاس آئیٹی کے آفیس ہیں انیبلر کے ساتھ ہمارا ایمو سائن ہوا ہے جہاں پہ انیبلر اپنے جتنے بھی اپنے ای ای کمر سے ریلیونٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ آکے اپنا سٹارٹ کریں گے ایک سنگل چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز آویلیبل ہے بلکل یہ باقی ہماری بلوک ہماری ہماری مین بلوک ہمارے پاس 73 کنال کا ایریا 20 کنال جو ہمارے پروجیکٹ جو بھی ہم نے سٹارٹ لیا اس کو ہم نے سٹارٹ کی ہے اور اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئی ٹی ٹاور ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس اوزی ڈیویلیپرز باہد پروجیکٹ ہے جو اپنی کنسٹرکشن کو لائف کر رہے ہیں آپ 24 7 ہماری یوٹیو پہ اور ویبسائٹ پہ ہماری کنسٹرکشن کو لائف دے سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے آفرس 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 بہت تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا اور کافی تیزی سے یہ سیل ہو رہا آفرس 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 بہترین 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 پروجیکٹ ہمارے لہور میں آرہے ہیں اور کس طریقے سے ہماری جو لیڈنگ سٹائل ہے وہ بہتر ہو جائے جب اس طرح کے پروجیکٹ ہمارے اپنے شہر کے اندر ہوں گے سویمنگ پول ٹینس کوٹ اور اس طرح کی فیصلیٹیز تو تقریباً ہر سوسائٹی دے رہی ہے لیکن اس وقت جس ٹال میں موجود ہوں گے ہے حل کبھی ڈیویلپر اور یہ لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ ای سپورٹس ایرینہ جی ہاں ای سپورٹس کے دیوانوں کے لیے ایک جنت بنانے والے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے اگزیکیٹیو مارکٹنگ آفیسر مسئل سلام محمود آئیے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کیا کیا فیصلیٹیز پروڈکس سب سے پہلے بتائیں اسپورٹس ایرینہ یہ آئیڈیا کہا اسپورٹس ایرینہ اگر آپ دیکھے جائے کہ آج کل جو نیو جنگریشن ہے وہ اس طرف بہت زیادہ گام جان ہے بہت زیادہ پورے پاکستان اسپورٹس ایرینہ ہمارے پروجیکٹ ہے اسپورٹس دے رہے ہیں تو گورنمنٹ لیول پر ریسکورٹس آویلیبال بہت اسپورٹس آرینہ آویلیبال ہی نہیں ہے سو فرم لاز ایرینہ نائن پروجیکٹ لانچ کی جو ہمارے سکسیس فولی سولڈ ڈ پروجیکٹ ہیں اور جمیرہ پارک جو ہمارا رہے ہیں کنگز ٹاون فیس ون جو کے مین رائیو روڈ پر اور وہاں پہ ہم دینے جا رہے ہیں سپورٹس آرینہ آوپن نیٹورکنگ زون کمیونیٹی سینٹر اور اینٹرنیشنل سٹینڈر 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 جس کے اندر آپ دے رہے ہیں تو پلوٹس کیا کیا ہے اور جس کے سائز کیا ہے سودہ جو میرا پارک جو ہے یہ ٹاون ہاؤس جہاں پہ آپ کو پانچ مرلے کے لینڈ پہ آپ کو تین پورشنز ملتے ہیں ایک یونٹ آپ پرچیز کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی پارکنگ سپیس ٹو بیٹ ٹو بیٹ وید باتروم ڈائننگ ڈائنروم اور اس طرح کی کافی فیسیلٹیز جو کہ آپ کو پروائیٹ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو لگزری فرنیش فیسیلٹیز آپ کو پروائیٹ Only with Alkabir developers very nice کسی اس کا انتظار ہے Alkabir developers کیونکہ e-sports رسائنر نے بتایا کہ this is the new sports it's actually 50 million dollar industry industry right آپ to exactly لوگ پیسے کماتے ہیں تو پیسے بھی کمائے اور ساتھ ساتھ Alkabir developers کے اندر جو اپنی گھر خریدے exactly اپنے رہنے جگہ بنائے میں لیڈ سیف ٹو لیڈ آہ یس تینکیو بہت شاہر جانکے بڑا خوبصورت سو آپ دیکھئے کہ ہر طرح کی فیصلیٹی جو ہے پاکستان میں خاص طور پر لاہور کی سوسائیٹیز کا اندر دی جا رہی ہے تو انتظار کسیز کا آئیے لینڈ سا مارکٹنگ ایکسپو میں اور فوری طور پر جو ہے ان کے پلوٹس میں اور ان فیصلیٹیز سے فائدہ ہو جائے اس وقت موجود ہے اس ایکزویشن کے بہت ہی خوبصورت پڑے سے سٹال پر اور یہ سٹال ہے اکبال گارڈنز کا ایک ایسی سوسائیٹی جو بہت ہی مناسب ریٹس کے اندر جو ہے پلوٹس ماہیہ کر رہی ہے لاہور کی عوام کے لیے لاہور میں اور ساتھ ہی ساتھ اس ایکزویشن کے اندر خاص طور پر یہ پران دازی کر کے پلوٹ دے رہے ہیں سو آپ لوگ وضعہ مت کریں اس ایکزویشن کا حصہ بنے اور اپنی قسمت آزمائیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اکبال گارڈنز کے ایکزیکیٹیو ڈائیکٹر مسٹر عبداللہ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اکبال گارڈنز کے حوالے سے سلام علیکم بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کرم الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اکبال گارڈنز کے حوالے سے بتائیے گا کب سے یہ سوسائیٹی جو ہے کام کر رہی ہے کیا کیا فیسلیٹیز آپ اپنے حائشوں کو جائیں جی الحمدللہ اکبال گارڈن دوہزار بیس سے ہے ابھی ہمیں روڈا کی اپرویل ملی ہے جس بیکاوز یوں دیپارٹمنٹس تو ابھی ہم مارکیٹ میں پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہیں سفائر انکلیو کے نام پہ ہم نیا ڈسٹرکٹ لانچ کیا ہے جس میں جو انسٹالمنٹ ہے ہم نے ان لوگوں کو کیپچر کرنا ہے جن کو کوئی اور جن کا خیال نہیں کرتا ملہب سات ازار پانچ سو ہماری انسٹالمنٹ سے سٹارٹ ہے تین مرلے کا پلوٹ پانچ مرلے کی انسٹالمنٹ دس ہزار رویہ ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے اور فسیلٹیز ان کو ہم نے دینی ہے لائک ڈی ایچے اور بیریہ انڈرگراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے مین جو روڈز ہیں وہ ڈیٹھ سو فیٹ ہیں روڈا کا جو سٹرکچر روڈ ہے اکبال گارٹن کے اندر سے گزر ہے دو سو بیس فیٹ کا ہے ہم نے ایک جامعہ مسجد سیمیلر ٹو شیخ زید موسک ابو دہبی اناؤنس کی ہے بتیس کنال پہ مسجد ہے وہ سو اکڑ کا روڈا کا کمیونٹی پارک ہے جو اکبال گارٹن کے بلکل اندر ہے اور ہمارے پارک کے علاوہ یہ پارک ہے ساتھ بڑی یونیورسٹیز کے سنگم میں ہم مجود ہیں جسی یونیورسٹی کی باؤنڈری وال شیئر کرتے ہیں اپوزٹ یو ایٹی کالا شکاکو ہے ایون شادرہ سے جو کالا شکاکو میٹرو بس ہے اس کا ڈیپو بھی ہمارے اپوزٹ سائٹ پہ ہم شہر کے اندر ہیں لاہور کے اندر ہیں ایسی پرومیننٹ لوکیشن کالا شکاکو کے کسی اور پروجیکٹ میں نہیں ہے اور یہ کیا واقعی آپ یہاں قرآن دازی کر کے لوگوں کو جو ہے وہ پلوٹ دیں گے جی بالکل لینڈ سٹار کے توسط سے ہم یہاں پہ آئے ہیں لوگوں کو اکبال گارڈن انٹروڈیوز کروانے تو یہ سمجھے ہمارا انٹروڈکٹری گفٹ لوگوں کے لیے قرآن دازی میں ڈالیں ہم پلوٹ دیں گے انشاءاللہ بیترین اور لینڈ سٹار ایکسپو کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی بیسیکلی دیکھیں دو تین سال سے دو سال لینڈ سٹار کو ہو گئے ہیں ابھی پروپٹی کا جو ڈپ آیا ہوئے ڈاؤن فال آیا ہوئے پروپٹی کو انٹروڈیوز کروانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ لینڈ سٹار کی اچھی ایفٹ ہے کہ اس مندے میں وہ پروپٹی ایگزیبیٹرز کو کٹھا کر کے لوگوں کو اس کے لیے انفرمیشن دلوار ہے بہترین اور آپ کی بہترین سہولیات جو ہے مناسب دام میں جو ہے لہور کے اور پاکستان کے لوگوں کو اس ایگزیبیشن کا حصہ بنے اپنی قسمت آزمائیں اور فری پلوٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے وہ بھی اکمال گارڈن میں فائنری ٹائم چو سے گوڈ بائی فروم دے لینڈ سٹار پروپٹی ایکسپو ٹوینی ٹوینی فور آج کس پروگرام میں ہم نے آپ کو لکھایا کہ کس طریقے سے لینڈ سٹار پروپٹی ایکسپو نے پولٹ سیپ لیا اور دپ کے وقت کے اندر جو ہے ایک پروپٹی ایکسپو کروا کے بہت بڑی تعداد میں لہور کی سوسائٹیز کو ڈیویلپرز کو موقع دیا کہ وہ کسٹمر سے کلائنٹ سے جو ہے ایک مرتبہ پھر سے انٹریکٹ کر سکیں اور انہیں دکھا سکیں کہ لہور کے اندر کتنی بہترین پروجیکٹس وہ آ رہے ہیں اور بہت ہی مناسب دام میں وہ ان پروجیکٹس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لہور میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں اپنا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں اس ایکزیبیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ساتھ ہی ساتھ پورا اندازیہ بھی ہو رہی ہیں جس میں نہ صرف لوگ ہوم اپلائنسز، گاڑی، بلکہ گھر تک جو ہے وہ جیت رہے ہیں اسی نیک تمنہ اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے، آگے بڑھتا رہے اپنے ہو سلمان خان کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں کسی نئی ایکزیبیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی